دوستو آج کل کے دور میں ہر شخص اپنی نوکری کو دنیا کی سب سے مشکل ترین نوکری مانتا ہے لیکن حقیقت میں مجود اس دنیا میں آج میں آپ کو پانچ ایسی خطرناک ترین نوکریوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کو کرنا تو دور کی بعد آپ ان کو دیکھ کر بھی خوفزدہ ہو جائیں گے اور یہ جاننے کے بعد آپ اپنی نوکری کو دنیا کی سب سے آسان ترین نوکری مانیں گے جی ہاں دوستو میرا نام ہے نمان مقصود اور یہ سب سچ ہے نمبر پانچ سکائی سکریپرز وینڈو کلینر ویسے تو بہت سے لوگ بلندی سے نیچے دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں لیکن دوستو سکائی سکریپرز ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بلندی پر جا کر کام کرنا روز کا کام ہوتا ہے یقیناً اگر آپ کو اس جوگ کے لیے لاکھوں بھی سیلری ملے تو آپ اس جی سے انکار کر دیں گے اگر آپ کو بلندی سے ڈر لگتا ہے لیکن سکائی سکریپرز کا یہ روز کا کام ہوتا ہے جی ہاں دوستو سکائی سکریپرز ایک بالٹی لے کر وائپر لے کر اور ایک رسی کی مدد سے بلند ترین امارت کے شیشے صاف کرتے ہیں ایسے میں یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین کام ہے کیونکہ اگر اچانک رسی ٹوٹ جائے یا موسم خراب ہو جائے تو موت یقیناً واقع ہے تو ایسے میں آپ کو یہ جوگ کیسی لگے کمنٹ کر کر کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں نمبر چھار سنیک فارمنگ یعنی کہ سامپوں کی کاشکاری دوستو آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ایک دفعہ سامپ کو دیکھ لیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہوں گے ان میں سے ایک میں بھی ایسا ہوں لیکن چائنا میں مجود کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ روزانہ لاکھوں کی تداز سے سامپوں کی کاشکاری کرتے ہیں یہ لوگ چند پیسوں کے لیے سامپوں کو پالتے ہیں اور جنگلوں میں مجود زریلے سامپوں کو پکڑتے ہیں پھر ان سامپوں کو ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک توڑے میں ڈال دیا جاتا ہے اور توڑے میں ڈالنے کے بعد پیٹ پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا ہے ان زریلے سامپوں کو دوستو آپ میں سے کافی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جی ہاں یہ سامپ جو ہیں یہ زریلے نہیں ہوں گے لیکن آپ کی سوچ گلت ہے یہ تمام سامپ زریلے ہوتے ہیں اور اگر یہ سامپ آپ کو کار لے تو چند سیکنڈ بعد آپ کی موت بھی باقی ہو سکتی ہے ایسے میں یہ لوگ ان سامپوں کو کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو سیل بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان سامپوں کا زہر نکال کر اسے بیجتے بھی ہیں تو آپ کو یہ جو کیسے لگی آپ نے ریمنٹ کر کر ضرور بتانا ہے نمبر تین تاور کلائمنگ دوستو سوچیں اگر آپ کو ہیوی ٹول بیک کے ذریعے ایک رسی کی مدد سے ایک خالی مدان میں مجود پندرہ ہزار فٹ تاور پر چڑھ کر اس میں مجود خرابی کو ٹھیک کرنا ہو تو آپ کو کیسا لگے جی ہاں دوستو یہ خطرناک ترین کام کرنے والوں کو تاور ٹیکنیشن کہا جاتا ہے دوستو اس جو میں تاور پر چڑھنے کے بعد اچانک موسم خراب ہو جائے یا آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو ایسے میں آپ کی موت پکی ہے یعنی کہ آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ٹاور پر نہیں آئے گا واقعی میں دوستو یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین جوب ہے تو آپ کو کیسے لگی آپ نے کمنٹ کر کر ضرور بتانا ہے نمبر دو دوستو اگر آپ سے کہا جائے کہ بجلی کی ہیوی وائر جس میں آٹھ سو لاکھ تک کرنٹ بہتا ہو یعنی کہ آٹھ سو لاکھ تک وولٹیج اور ایک خالی مدان میں یا پہاڑوں پر مجود ٹاور کو جا کر ٹھیک کرنا ہے تو آپ کا ایکسپریشن کیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ اس کام کو دیکھ کر ہی بیوش ہو جائیں لیکن پاور لائن انسٹولر کا یہ روز کا کام ہوتا ہے جی ہاں دوستو ہزاروں فیٹ اوپر جا کر تار کی رپیرنگ کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر یہ تار ٹوٹی ہے تو پاور لائن انسٹولر نے جو ہے وہ نئی تار لگانی ہے اور اس صورت میں اگر اچانک یہ تار اس شخص کو چھو لیتی ہے تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو جو ہے وہ آٹھ سو لاکھ تک کا وولٹیج لگ جائے تو اگر آپ کی موت واقعہ نہ ہو قسمت آپ کو بچا ہی لے تو ایسے میں آپ پوری زندگی کے لیے پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کو یہ جو کیسی لگی آپ نے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتانا ہے دوستو یہ ایک ایسی ویلڈنگ ہے جو کہ آپ کی عمر کو کھاتی ہے اور اس ویلڈنگ کو ویٹ ویلڈنگ بھی کہا جاتا ہے بیری جہاز خراب ہونے کی صورت میں یا سمندر میں مجود پائپس کو رپیئر کرنے کی صورت میں اس ویلڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اس جو میں ایک شخص کو گہرے سمندر میں بغیر کسی پروٹیکشن کے ہیوی ٹول بیکس کے ذریعے نیچے بیجا جاتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اس کام میں سب سے زیادہ خطرناک چیز الیکٹرک شوک ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی ہر سال موت واقع ہو جاتی ہے دوستو آپ سوچیں کہ ایک گہرے سمندر میں ویڈاوٹ پروٹیکشن ہیوی ٹول بیکس اور گھنٹوں پانی کے اندر رہنا آپ کو کیسا لگے گا کمنٹ کر کر ضرور بتائیں دوستو اگر آپ کو پارٹ ٹو چاہیے تو آپ پارٹ ٹو لکھ کر کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز چاہیے تو آپ سب سچے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں گوڈ بلیس یو